آٹے دال کا بھول لوگوں کو معلوم پڑ گیا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے راستہ ہے مشکل حلال سے باہر نکلنے کا تکلیف دے صورتحال لوگوں کی اگر آپ دیکھیں جی ملک صاحب راستہ ہے مگر راستہ مشکل ہے اگر آپ پچھلے بیس پچیس سال دیکھیں تو آپ کو ایک سکلیکیلٹی نظر آئے گی آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جی ڈی پی یا ترقی کی شرعہ بڑھنا شروع کرتی ہے جب پانچ فیصد اور چھ فیصد پہ پہنچتی ہے تو ہماری امپورٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ فوری طور پہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں اور پہلا مطالبہ جو آئی ایم ایف کا ہوتا ہے وہ کہ معیشت کو آپ سلو ڈاؤن کریں تو وہ جو پانچ چھ فیصد کی جی ڈی پی ہوتی ہے وہ دو پہ آ جاتی ہے اور ہم دوبارہ دو سے پانچ کا سفر شروع کرتے ہیں جیسے پانچ پہ پہنچتے ہیں پھر امپورٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم نئے پروگرام میں آ جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری امپورٹ بڑھتی ہے ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کو کمپیٹیو ہونے ہی نہیں دینا چاہتے ہم نے تو اس انڈسٹری کو قائم کیا ہوا ہے سبسیڈیز کی بنیاد پہ اس وجہ سے جس کو ایک مرتبہ سبسیڈیز کی جس انڈسٹری کو لط پڑ جائے اس سے جب آپ سبسیڈی کھینچیں گے تو وہ سڑکوں پہ آ جائے گی وہ سڑکوں پہ آ جائے گی، وہ شور مچائے گی وہ کہے گی کہ معیشت تباہ ہو گئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے سیاسی پریشر ڈالے گی کیوں اس لیے نہیں کہ آپ کی انڈسٹریل فوٹ پرنٹ کمپیٹیٹیو ہو جائے اس لیے کہ آپ کو حکومت سے یعنی ٹیکس پیئر سے یعنی غریب آدمی کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو سبسیڈی مل جائے اور آپ اپنا کاروبار چلاتے رہیں تو سبسیڈی کی بنیاد پہ جو انڈسٹری قائم ہوگی وہ تو اتنا دوری جائے گی پھر اس کو گرنا ہی ہوگا میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں ڈالر لیسے جو بہت رہ گئی تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا ہوا ہے معذرت کے ساتھ کوئی انڈسٹری ہماری اس قابل نہیں ہے جو ایگزسٹنگ پاور ٹیرف کے اوپر گیس لیبز جو ہم نے دی ہوئی ہیں ان کو اس کے اوپر اپریٹ کر سکے ہم کمپیٹیو ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے نئی انویسمنٹ آئی نہیں ہے گرین فیڈ پروجیکٹس میں کتنی انویسمنٹ آئی اگر آپ کو ایک منٹ ہے کہ آپ نے ٹیم فیصد کے اوپر کنسیشنل لونز دی ہیں اور باقی کچھ نہیں ہے اب مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم زندہ سلامت کیسے رہیں گے اگر آپ کی اجازت ہے ایک منٹ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی دیکھئے گیس لے لیں آپ نے گیس کا ذکر کیا میں آپ کو ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں اس وقت سعودی عربیا جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے یعنی خطے کا نہیں دنیا کا امیر ترین ملک ہے وہ اپنے پاور سیکٹر کو اور اپنے فرٹلائزر سیکٹر کو گیس دیتا ہے تقریباً دو ڈالر میں قطر جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے زخائر ہیں اس سے بڑے زخائر کسی کے پاس نہیں یعنی ہیں کچھ ممالک کے پاس مگر کوئی سنگل ویل میں اتنا بڑا زخیرہ شایدی کسی کے پاس ہو وہ اپنی انڈسٹری کو یعنی پاور سیکٹر کو اور فرٹلائزر کو گیس دیتا ہے تین ڈالر میں اور بہرین جو کہ ایک امیر ملک ہے ہم سے تو بہت زیادہ امیر ہے اور جی سی سی کا میمبر ہے وہ اپنے فرٹلائزر کو اور پاور سیکٹر کو گیس دیتا ہے چار ڈالر میں آپ کو معلوم ہے ہم اپنے فرٹلائزر کو کتنے میں گیس دیتے ہیں ستر سنٹ میں ہم ان تمام ممالک سے زیادہ امیر ہیں اور جو ہماری بڑی فرٹلائزر کی انڈسٹری ہے اس کو ہم دیتے ہیں ایک ڈالر اور پینتیس سنٹ میں ایک کمپنی کو دیتے ہیں ستر سنٹ میں باقی جو بڑی کمپنی ہیں ان کو دیتے ہیں تقریباً ایک ڈالر پینتیس چالیس سنٹ میں یعنی اب آپ ایک ڈالر پینتیس سنٹ کا معازنہ کریں سعودی عربیہ کے دو ڈالر سے قطر کے تین ڈالر سے اور بہرین کے چار ڈالر سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگی گیس دے رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگی تو صرف غریب آدمی کو گیس مل رہی ہے امیر آدمی کو مہنگی گیس نہیں مل رہی ہے انڈسٹریلیسٹ کو مہنگی گیس نہیں مل رہی ہے یہ گیس اور تمام جو غربت ہے اور تمام جو مہنگائی ہے وہ صرف غریب آدمی کے لیے یہ بدلنا ہے ہمیں ہمیں اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیونس کی بنیاد کے اوپر یعنی وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکے اس بنیاد پہ نہیں کہ حکومت نے سبسیڈی دی ہے اس بنیاد میں پہ کہ ان کے پاس انویشن ہے ان کے پاس نئی ٹکنالوجی ہے ان کے جو مزدور ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے جب تک اس بنیاد کے اوپر کوئی پوسیبلٹی نہیں آپ جتنی مرضی سبسیڈیز دے دے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے اور اس کے نتیجے میں یہی ہوگا